آہستان کب ناظرین میں حق عصر عباس اور اس وقت میں موجود ہوں شگر فورڈ میں ہے شگر فورڈ ایک تاریخی پلیس ہے ایک ہسٹوریکل پلیس ہے جو کی ہماری ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے رکھے ہوئے چیزوں کو ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں خوبصورت خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا ہوا یہ یہاں پر گیسٹوں میں جو باہر سے جو مہمان آتے ہیں وہ جو ہے ان کمروں میں رہتے ہیں اور وہ لطف انداز ہوتا ہے پرانے ڈیزائن کے جو ہے کمروں میں رہائش پذیر ہو کے تو یہاں سے جو ہے نا صرف وزڈر کے لیے الاؤٹ نہیں ہے صرف جو مہمان ہے باہر سے جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے یہ الاؤٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ لوگ تھک گئے ہیں اور یہ یہاں پر جو بندہ تھک جاتے ہیں وزڈ کر کے ان کے لیے سٹرپ نہ آئے ہوئے یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد بھی یہاں کی ثقافت کے مطابق بنائے ہوئے ہیں اور مٹی سے جسے ہم سنجک کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ملا ہوئے ہیں ان دیواروں کو اس ڈیزائن میں بنائے ہوئے کیونکہ میں جیتا پہنا ہوں اس وچے سنٹر میں نہیں جا سکتا ہوں اور آپ کو ہم دکھائیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے اس کے بعد ہم دکھائیں گے یہ ہے سمال کچن سمال کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں تھپ ہے تھپ ہے ابھی ہے دیکھیں یہ سموار ہے جس میں یہ بھلکہ ہاتھ دونے کے لیے جو کوئی مہمان آتے ہیں پرانے دور میں تو ان کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے ہاتھ دوسرک جو ہے ٹرڈیشنل چیز ہے یہ ہے چلم اس کو چلم کہتے ہیں اس میں نمکین چائیں دیکھنا لوگ کرتے اور یہ خوکہ ہے ٹھیک ہے خوکہ جس سے بندہän機 تھے یہ ہاں پر آگ جلائیں گے آگ جلانے کے بعد کیا کریں گے کھانے بنائیں گے گھانے بھائی загل آگ گیا کہ کہاں سے ہے آپ میں اٹک سے آئیں اٹک ہمارے قریب سے میرا آئے تو یہ بھائی اٹک سے آئے ہیں سکردو کوچھیں کیچن کو چھوڑ ہے اس ٹیمپ پہ اور 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 اس سے ہم چھت کی طرف جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت سے بھی ایک view یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں اور ادھر سے پورے شگر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں یہاں سے بند کیا رہا ہے مگر یہ یہ پورے شگر کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے گیسٹ روم سے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس سائٹ پر بھی گیسٹ روم ہے اور یہاں پر بھی گیسٹ روم ہے یہ یاسر صاحب مزہ آ رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہے ہیں جی شیرو اور یاسر ہے ان کو بھی گاز کی مزہ آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزہ کیوں نہیں آئے کیوں نہ آئے مزہ کیونکہ فری میں لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں پر اور بھئی آپ کو کیسا لگا یہ جگہ یہ اٹک سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے کب سے آئے ہوئے ہیں ہم ابھی آئے ہیں تقریباً پانچ دس پندرہ منٹ ہوئے ہیں ادھر گھومنے کے لیے آئے ہیں میں تو پہلی مرتبہ ہوں ماشاء اللہ اچھی جگہ ہے اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے سکردو کب پہنچ ہے سکردو ہم تقریباً 20-25 دن ہوگے ادھر اسٹرے کی ہوئے ہیں 20-25 دن سے آئے ہیں اچھا اٹکوال اتکوال اتنے بھی اسٹرے کرتے ہیں پھر بس کیا کریں کہاں کھانگے ہیں پھر ادھر ہی درہ ہے کہاں کھانگے ہیں بس ابھی ادھر یہ پہلا یہ اسٹرے ہے پھر سکردو گھومیں تھوڑا سا اچھا گمبہ بغیرہ آگے شنگریلہ گئے ہیں شنگریلہ گئے ہیں ترہ پی جو ہے پھر گھونے کے لیے ہیں اچھا دیکھے ہمارے دو ساٹک سے اسٹرے کو مجھے کہاں سے آئے آپ لاہور 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 سے آئے کیا کہیں گے مظہر ہے کہاں کہاں گے ہے در فرس ٹوار ماشاء اللہ ہم بھی لاہور زمان بارک میں بڑا عرصہ گزار کے آئے ہیں بھائی لاہور سے یہاں پہ آئے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ترنیسنل چیزیں ہیں یہاں پر جو ہے آٹا رکھا جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں رکھا جاتے ہیں مگر 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 میں آپ کو دکھاؤں گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوگی اور یہاں پر یہ جو چیزیں آپ یہ نشانات دیکھ رہے ہیں یہ میرے بائیک کے باقول یہ لوگو ہے پتہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ یہ جو ہے اس سے جو ہے کپڑے بناتے تھے پرانے واقت کے لوگ اس کے لئے جیس استعمال ہوتے ہیں اور یہ گولی ڈنڈا ہے یہ مقامی کھیل کے لئے جو لوگ مقامی کھیل ہمارے ہوتے تھے مگر آج کل کیونکہ سوشل میڈیا آگیا ہے موبائل کے یوزیس آگیا ہے اس وجہ سے لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو یہ گولی ڈنڈا بس ہمارے میوزیم تک رہ گیا ہے ابھی لوگ اس کھیل کو جو ہے نہیں استعمال کر رہے کھیل لوگ کھیلتے نہیں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلتی زبان میں شائری ہے اور بلتی زبان میں جو ہے قاسدے لکھے ہوئے نات لکھے ہوئے منقبت لکھے ہوئے بہت ہی کمال کی شائری ہے بوا عراقی نشتبندی ہے اس طرح بوا علی شاہ صبا ہے راجہ محمد علی صبا صاحب جو کی راجہ عظم صاحب کے مرہوم والد ہے انہوں نے یہ شائری کی اور کمال کی شائری کرتے تھے اور بلتی عدد پر ان کی کافی گرفت تھی اور یہ چیزیں جو ہے ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور یہاں پر یہ بھی چیز رکھے ہیں یہ چھوٹا بچہ بھی بہت ہی انجوائی کر رہے ہیں میرا خیال میں کر رہے ہیں انجوائی کان سے آئی آپ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں ناراض ہوگی بتائیں تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ہماری بلتی بائی لگتے ہیں مجھے یہ راجہ صاحب کے میرے خیال میں یہاں پر کام کرنے والے ہیں اور جو ہے ٹوریسٹ یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ اس سال سیزن بہت ہی زیادہ اس سیزن میں ٹوریسٹ کی کمی ہے گلی بلسا میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ملکی جو معیشت کا ایک جو صورتحال ہے اسی وجہ سے اتنے زیادہ ٹوریسٹ نہیں آ رہے ہیں مگر پھر بھی یہاں پر ٹوریسٹ کا ایک حجوم ہے اور لوگ یہاں پر جوگ در جوگ یہاں پر آ رہ اور یہ میں اگر آپ کو دکھاؤں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی بھی ہے اور یہ جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے خوبصورت مقام لوگ لوگ ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کرسیاں لگائے ہوئی ہیں تاکہ کوئی مہمان یہاں پر آئے تو وہ ایزل یہاں پر بیٹھ سکے اور تصویریں وغیرہ بنا سکے میرا بھائی بھی اس وقت کافی انجوائے کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا تو یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر بیوٹی دکھا رہے ہیں جو ہمارے بلتی مرسان کے ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ہم دکھائیں یہ فورڈ کا جو ہے بیک سائٹ تھا بیک سائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیپ کے یہ جو ہے فول ہے اور تین چار مہنے بعد یہاں پر جو مزیدار سیپ تیار ہوں گے جس سے ہم محروم رہیں گے کیونکہ ہم یہاں پر نہیں ہوں گے ہم تو اسلامباد جائیں گے مگر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اندرونی جو ہے مناظر ہے شگر فورڈ کی راجعظم صاحب کے جو ایک فورڈ ہے یہ بادام ہے اور یہ بادام تیار ہو رہے ہیں ابھی بادام تیار ہو رہے ہیں اور یہ چیری کے درخت یہ سارے چیری کے درخت ہے اور چیری مزیدار چیری یہاں پر تیار ہوتی ہے جون جلائی کے مہنے میں یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں تصویر بنانے کے لئے مگر میں اپنے ویلاک کو مکمل کروں گا کیونکہ اس سائٹ پر میں نے آپ کو دکھانے یہ تعمیر ہو رہا تھا پچھلے ساتھ اور ابھی یہ تیار ہو گئے ہیں یہاں پر مالی یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر گرون دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس سیٹ کی وزٹ کرا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا چیزیں ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ کو نیوز کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے خوبصورت مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تاکہ آپ تک چیزیں پہنچ سکیں یہ ہمارے بھائی شگر کہی ہے اور یہ بھائی بھی یہاں کے شگر کہی ہے میرا خیال میں جو یہاں پر انتظامات دیکھ رہے ہیں تو یہ نیو بلڈنگ میرا خیال میں بنایا ہے پہلے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اور اس سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا راجعظم صاحب کے ان کی ملکیت میں ہے